بگ بوش تیرہ آسیم پر بڑھ کے سلمان خان تو فرنس نے ایسے کیا ریاکٹ بگ بوش تیرہ کے گھر میں آج سلمان خان آسیم ریاض کی کلاس لگاتے دکھیں گے اس سو کا ایک ویڈیو کلی بھی سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ریکن کے وار میں سلمان خان آسیم ریاض سے ناراض نجر آ رہے ہیں ہیمان سی قرآنہ بگ بوش کے گھر میں آسیم ریاض کا کنیکشن کے روپ میں آئی ہے گھر میں ان کی رینٹی ہوتے ہی آسیم ریاض کافی خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے گھٹنوں کے پل بیٹھ کر اپنے پیار کا اظہار بھی کیا تھا لیکن ہیمان سی قرآنہ نے اس پر جارہ دیان نہیں دیا سلمان خان اسی سلسلے میں آسیم ریاض سے کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں بھاوی نہیں دے رہی ہے سلمان خان کی بات پر آسیم ریاض نے کہا کہ اب کیا کرو پیار ہو گیا تو ہو گیا آسیم کے اس جواب سے سلمان خان کافی غصے میں آگئے ہیں اور گھر میں آ کر کیک مارنے کو کہا یہی نہیں انہوں نے ہمان سی قرآنہ کی بھی کلاس لگا دی اب اس پر فینس کافی بڑک گئے ہیں اور اس پر ریاکشن دے رہے ہیں ایک یوجن نے لکھا تو پھر ہمان سی کو آسیم کا کنیکشن بنا کر بیجائی کیوں جب یہی سوال اٹھانا تھا اس سے اچھا تو اس کا بھائی آتا آسیم کی گیم بہت سٹرونگ کروا دیتا لیکن پتہ نہیں بگ بوس کیوں ٹی آر پی کے پیچھے آسیم کو ڈاؤن کر رہا ہے وہی ایک یوجن نے لکھا جب سورتی نے بول دیا کہ وہ سنگل ہے دین آلسو یہ چیز اپیسوڈ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے بگ بوس یو آر لکنگ بلڈی فول وہی ایک یوجن نے لکھا یار یہ آسیم کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں ٹی آر پی کے چکر میں ایک بندے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہیں سب سیم آن کلرس ٹی وی وہی ایک یوجن نے لکھا سلمان خان is only targeting to آسیم and so good to صدار سکلا ٹیم ایک یوجن نے کہا کہ پہلے سلمان خان نے کہا تھا کہ امانسی تمہاری ذمہ داری ہے اور اب اس نے پرپوچ کیا تو اسے ریٹیٹ لگ رہا ہے آئی تنگ کنفیوز کا ٹیک تو ویسال سے لے کر سلمان کو دے دینا چاہیے ایک یوجن نے لکھا stop targeting آسیم کلیرلی دکھ رہا ہے کہ آسیم کو target کیا جا رہا ہے بھائی بندے کو تو سانچ بھی نہیں لینے دے رہے ہیں غصہ کیے جا رہے ہیں اتنا بائیس جس لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس نے کلیرلی بولا ہے کہ آسیم کسی کو بھی باہر ڈیٹ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی آسیم امانسی کے پیچھے پڑھا ہے اس نے اپنی فیلنگ کے بارے میں بتایا کیونکہ سلمان سر نے بلیم کیا تھا کہ امانسی کا بریک اپ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ اپنی فیلنگ کے بارے میں اسے بتا رہا ہے تو اس میں ریٹریٹنگ کیا ہوا اس نے بولا امانسی کو کہ take your time صرف اپنے بارے میں سوچو کسی اور کے بارے میں یا میرے بارے میں مت سوچو stop refaming آسیم بی بی میکرز ایک یوجر نے لکھا کہ تم لوگوں کو صرف آسیم کے پیچھے پڑھنا ہے اور کچھ ٹوپک نہیں ملتا ویکنڈ کے بارے میں ایک یوجر نے لکھا کہ یہ سب بکواہ سے آسیم کو نیچہ دکھانے کے لئے ویکاس گپتہ نے سلمان خان کو ٹوپک دے دیا ہے بے مطلب کا آسیم کے بھائی نے خود بولا ہے آسیم کی لائب میں کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ ویکاس گپتہ جانتا ہے کہ آسیم کے بارے میں سو والو کتنا نیچہ دکھاؤ گے آسیم کو آسیم کو اگر نکالنا ہے تو سیدھے سے نکال ایسے فالت ہوئے بندے کو نیچے مت دکھاؤ پلیز وہیں ایک یوجر نے لکھا ایک مہینے سے ہر ویکنڈ پر سرپ آسیم کو ہی ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں بس کرو کچھ اور کو بھی پکڑو یار وہیں کی جان رکھا پرسنل تنکس آر کمیگ آف دیز ڈے آن دا بگ بوس اینڈ وائی سلمان سو مچ کنسن آباؤوٹ وہیں جانتا ہے فینس کا ماننا ہے کہ یہ آسیم کو گرانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ آسیم کو ہی ہر بار ٹارگیٹ کرتے ہیں خبر اچھی لگے تو لائک کرے اور سسکرائب کرنا نہ بولے تھینکیو